پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام اسلامباد میں یوم یقیتی کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اتمام کیا جا رہا ہے جس میں سابق وزیراعظم ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود چودری کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رینما خطاب کریں گے انصاف کے رینما ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ میاں صاحب کشمیر میں گئے لیکن بھارتی حکومت کا موڈی سرکار کا نام نہ لیا اور عالمی سطح پر بھی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں ناکام رہے ہیں اسے پاکستان تحریک انصاف کا کیا محقف ہے بلکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب و غریب پاکستان کا تین دفعہ منتخف وزیراعظم ہے جس کے مو سے کلبشن کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا ہے جو نرندرہ موڈی کو لگارنے کو تیار نہیں ہے جو دو ٹوک موقف پاکستان کا ان کے سامنے بیان کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن میاں صاحب کے نرندرہ موڈی شاید بہت قریبی دوست ہو گئے لیکن پاکستان کی قوم جو ہے وہ کبھی کشمیریوں کو بھول نہیں سکتی اور وہ لوگ جو آج بھی شہید ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا جھنڈے کے اندر لپیٹ کے دفناؤ ان لوگوں کو پاکستان کیسے فراموش کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستانی کھڑے رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں دیر ہو سکتی ہاں دیر نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی ان کو اپنا حق ملے گا مادل ٹاؤن کے معاملے پہ پاکستان تیارکین صاحب پاکستان فیوزپالٹی تیارکالی صاحب سب اکٹھے تھے لیکن اس کے بعد کوئی ایکشن کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے اور استیفہ دینے کا پاکستان پہ تیارکین صاحب نے پہلے اعلان بھی کیا تھا بعد میں کہ یہ اس حوالے سے اعلانہ بھی بھیجی گئی لیکن بعد میں کوئی نہ اجلاس ہو سکا ہے نہ اس حوال سے کوئی پیشرفت ہوئی آپ کیا کہتے ہیں جو پروٹس تھا وہ تھا پاکستان امامی تحریک کا ہم وہاں پر ازارہ یگجیتی کے لیے گئے تھے ہمارے خیال میں ایک انتہائی بربریت کا واقعہ تھا دن دہارے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کہ دارالحکومت کے اندر نوے لوگوں کو گولی مار دی جائے نہتے لوگوں کو چودان لوگ شہید کر دیے جائے اور انصاف نہ ملے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو ہم ان کے ساتھ گئے تھے لیکن فیصلہ طور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ تیارالقادری صاحب نے خود کرنا تھا وہ کسی وجہ سے ابھی باہر چلے گئے لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اب تو چند مہینوں کی بات رہ گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت انشاءاللہ آئے گی تو یہ مارڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں جو مارڈل ٹاؤن کے جنہوں نے بے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو کیفرے کردار پر پہنچائے تھے سو اس میں کا کیا بنے گا جو اکاؤنٹ ہمارے باہر زرداری صاحب کے بڑے ہوئے ہیں اس پر بھی تیاریخ انصاف کیا وہی موقع پر اپنا آئے گی جو میاں صاحب کے والے سے زرداری صاحب میاں نواز شریف یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے چور ہیں بلکہ ڈاکو ہیں ان کو چور کہنا تو ان کی شان میں گستاخی ہے تو ڈاکو ہیں کہ کسی کو انشاءاللہ تعالی بلا تفریق جس نے بھی قانون کے خلاف برزی کی ہے اس کے خلاف کام کے جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کی رینما فردوس عاشق عوان صاحب اسے پوچھیں گے کہ الیکشن جو سینٹ الیکشن ہے قریب آ رہے ہیں لیکن ہارس ٹیڈنگ بھی زوروں پر ہے تو اس کے لئے کانونسازی بھی نہیں ہے خاص کا جیسے کہ ہم بلکستان میں دیکھتے ہیں کہ بلکستان کے اندر حکومت بدل گئی آپ کے پی کے اندر بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آپ تریک انصاف کا کیا لگتا ہے پاکستان تریک انصاف جو ہے جس کا نام ہی انصاف ہے وہ نائنصافی کیسے کر ساتھا ہے ہم یہ زمین دے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کانسیٹوشن ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمیں آئینی راستے اختیار کرنے ہیں اور پاکستان کے کانسیٹوشنل پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کوئی بھی چینج آتی ہے تو وہ جمہوری چینج ہے ہمیں اس کو انکریش کرنا چاہیے لیکن پاکستان تریک انصاف چور دروازوں سے ملی بھگت سے بریف کیس کے ذریعے مکمکہ سے مال پانی بانڈ کے اگر کوئی تبدیلی کرلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بنیں گے اور یہ جو ووٹ کا باہو لگا کے ضمیر فروش اور ضمیروں کے صداگر باہر نکلے ہوئے ہیں اس کی حوصلہ شکنی کریں گے اور ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ملک برطانیہ کے اندر بھی ملی لانڈرین کا والد سے تحقیقات شل ہو گئی ہیں کیا پاکستان تاریخ کے انصاف بھی سورس کی قانونی چارجوئی کرنے جا رہی ہے دیکھیں یہ تو اب اونٹ آئے گا نا پہاڑ کے نیچے تو اب برطانیہ میں جو منی لانڈرینگ کی اس وقت تحقیقات ہیں اب نواز شریف بتائیں کہ وہ ان کے خلاف سازش کس نے کی ہے کیونکہ پاکستان میں جب منی لانڈرینگ اور کرپشن کے کیسز میں وہ ناہل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سازش ہے آپ برطانیہ میں سازش کون کرنے والا ہے ان کے خلاف اس کا نام بھی بتائیں یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کالک کرتوت ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے اور بین القومی سطح پہ پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے لوٹ مار کا پیسہ کان کان پارک ہوا ہوئے اور ہم انکریج کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں حکومت برطانیہ کے اس اقدام کو کہ تمام پاکستانی جو وہاں بیٹے ہیں جنہوں نے حق کلال سے وہاں پہ اپنی جائدہ دے مدنائی میند کی وہ لوگ پاکستان میں ریمٹنسز بھیجتے رہے اور پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے رہے دوسری طرف جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے کیک بیکس کے ذریعے کمیشنز کے ذریعے کرپشن کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے وہاں لے جا کے جائدہ داتے مناتے رہے تو ان سے سوال ضرور پوچھیں کہ اس پیسے کا سورس کیا ہے اگر سورس نہیں پوچھا جاتا تو وہ بلیک منی اور بلیک منی جو ہے اس پاکستان لانا چاہیے موجود ہیں سابق وزیراعظم آزاد کشمی بریشتر سلطان محمود چودری صاحب ان سے پوچھیں گے کہ میاں صاحب کشمیر میں گئے پانچ فروری کو وہاں تقریر کی لیکن مودی سرکار یا کلبوشن قوالے سے ذکر تک نہیں کیا گیا تو کشمیری قیادت بھی وہاں موجود تھی موجودہ تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی تاریک انصاف کا کیا رد اعمال ہے دیکھیں جی ہمارا یہی رد اعمال ہے کہ مودی اور نواز شیف ملے ہوئے ہیں اور اسی لیے میں نے آج یہاں تقریر میں بھی کہا ہے کہ آپ کشمیری خود انیشیٹیف اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ جس ملکہ وزیراعظم یا جس کمران پارٹی کا سربراہ ہی مودی کے ساتھ ملا ہو اس سے کیا توکو کی جا سکتی ہے لہٰذا نواز شیف سے مودی کے خلاف یا اس طرح کے کوئی بات کرنا ہم تو اسے توقع نہیں رکھتے اس لیے مجھے کوئی اتنی احرانگی نہیں ہوئی کہ اس نے مزفر آباد میں مودی کے خلافات نہیں کیا فاروق حدر صاحب نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا دیکھیں جی یہ اسی کی پارٹی کے لوگیں ظاہر ہے اس کے سامنے وہ اس کا وہ ذکر نہیں کر سکتے تھے چونکہ نواز شیف نراز ہوتا تو اس لیے میں سمتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری پاکستانی عوام کو اور خود کشمیریوں کو کوئی انیشیٹیف لینا چاہیے عالمی سطح پر آپ کے آپ نے عالمی اداعاتی نصاف کے باہر مزہرہ بھی کیا لیکن کہنا یہی تھا آگے سے کہ آپ حکومت پاکستان کو ساتھ لے کے آئیں کیوں ہم عالمی سطح پر اگر بھارت کلبوشن کا کیس لے جا سکتا ہے ہم کیوں نہیں کشمیر کا مقدم عالمی سطح پر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جی آپ تو بھارت وہاں لے کر گیا آپ تو ایک پریسیڈنٹ بن گیا پہلے لے کر جانا چاہیے تھا نہیں گیا لیکن اب چونکہ وہ لے گیا ہے تو اب ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسیس میں لے کے چلے آج میں کشمیر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ستر سال ہو گئے اس پاکستان کو بننے ہوئے لیکن آج تک اس مسئلے اور اس ایشو کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا گیا میں تمام بین الاقوامی تنظیموں سے اور تمام کنٹریز سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں بہت ہو چکی بہت بے حرمتی ہو گئی بہت وہاں اگر دیکھا جائے تو ظلم اور بربریت کی انتہا ہے تو خدا گر خدا رہ خدا رہ اتنی جو تنظیمیں ہیں انٹرنیشنلی اتنی زیادہ جو انجیوز ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں کہ اگر وہ کسی کو انصاف نہیں دلا سکتی سپیشلی عورتوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں تو اگر کوئی روڈ پہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو تو اس کے اوپر اتنی بڑے بڑے ایشیوز بن جاتے ہیں اور یہاں آپ لوگ تمام ویڈیوز ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کشمیر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سب لوگوں کو کہوں گی کہ خدا کے لیے پاکستانی بھی اور تمام انٹرنیشنل لوگ اس کے اوپر اب آواز اٹھائیں اور ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ جس دن عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے ہم کشمیر کو ازاد کروائیں گے اور ہم نے کشمیر کو پاکستان بنا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج پانچ فروری کے حوالے سے کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان میں لیکن یہ کہ کشمیر ایسی پاکستان کی دکتی رگ ہے جو کہ مستقل جس میں سے خون رس رہا ہے اور یہ ہمارا ایسا زخم ہے کہ جو ابھی تک نہیں بھرا اور اس میں کمزوری جس کی ہے وہ ہمارے حکمران ہے کہ جنہوں نے اس ایشو کے پر کبھی توجہ ہی نہیں دی جس دن پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے سیریسلی کشمیر ایشو کو اٹھایا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ حل طلب ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گے کہ یہ بہت پرانا ایشو ہے بہت پرانا مسئلہ یہ انیس سو سنتالیس کے بعد سے شروع ہوا تین جنگیں اس کی اوپر ہو چکی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس کی اوپر خاموش ہے جو ظلم جو ستم جو کچھ جو زیادتیاں اور یہ کشمیری لوگوں کے ساتھ ان کا ازالہ ہم یہ چھوٹی موٹی گیادرنگز کر کے چھوٹی موٹی سٹرائکز کر کے نہیں کر سکتے ہوویل کنسول دوست کشمیری مدرس ان کشمیری ماں کو کون کنسول کرے گا ان کو کون تسلی دے گا جن کے جوان بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے شہید کر دئے گئے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے یہ دنیا جو کسی ہے کرسیان کے مرنے کیوں پر اٹھ کھڑی ہوتی ہے یہ ہزاروں کشمیریوں کے مرنے پر کیوں خاموش ہے انسان انسانیت سب سے اعلیٰ ترین چیزیں ہیں جن کا درس ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے کیا صرف کرسیان انسان ہیں کیا صرف جیوز انسان ہیں کیا مسلم انسان نہیں ہیں خدارہ یہ جو کشمیری ہیں ان کو آپ مسلمان نہ سمجھیں ان کو صرف انسان سمجھیں جو مولی گاجر کی طرح کٹ رہے ہیں ان کے لئے کچھ کریں اور میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں ایم این ایز ہیں ممبرز جن کو خود اتنا زیادہ نہیں پتا کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا میرے نزدیک اس کشمیر کمیٹی کے ممبرز ان لوگوں کو بنایا جائے جن کو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں پورے طریقے سے پتا ہو جس میں ہمارے سابق فوجی افسران ہیں ہمارے ٹیکنو کریٹس ہیں اس طرح فورن پالیسی میکرز ہیں سابق ان کو شامل کیا جائے تاکہ وہ بہترین طریقے پر لوبینگ کریں انٹرنیشنلی لوبینگ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کشمیر ایشو کو اجاگر کر سکیں سلیم ہے اور میرا طلق مزدفرباد آزاد کشمیر سے ہے ان ارث کی 2005 میں میری انجری ہوئی تھی بیک بون کی اس کے بعد ہم لوگ اسلام بعد میں شیفٹ ہو رہے اسلام میں ایساس فاؤنڈیشن جو کہ ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہے اور اس کے علاوہ پرسنوڈیسیبیلٹی کو بھی اکمونڈیٹ کر رہے اس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اور کشمیر ایشو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے جو اس سیشن میں باتیں ہوئی ہیں سننے کا تو بہت کچھ ملتا ہے لیکن جو آج اسد امر صاحب نے اور ہمارے جو دیگر کارکنان پی ٹی آئی آئے ہوئے تھے انہوں نے جو ڈسکس کیا جو اپنے خیالات بتائی یا انہوں نے فیوچر جو پلان کے بارے میں بات کی اس پر عمل بھی کیا جائے گا اور ان چیزوں کو صرف باتوں کے حد تک لیمٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا یہاں پر موجود ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ جو موجودہ کشمیر پالیسی ہے اور حکومت پاکستان کا جو ردعمل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے بارے میں عوام کی کیا راہ ہے اور کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے آئیے لوگوں کی راہے لیتے ہیں بسم اللہ اکمان رہی میرا نام شبیر احمد ہے میں خود کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں اوکی پائیڈ کشمیر سے میں تکنی چھ سات مہینے جیل میں بھی رہا ہوں انڈیا کے اور اس چالے سے جس طرح پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کشمیریوں کے سٹارٹ سے دے فرس سے لے کے ابھی تک وہ اسی طریقے سے ہے ابھی تک چل رہی ہے اور کشمیری نے تو جہاں بھی جان دی ہے تو انہوں نے پاکستان کا نام پہ لے لی ہے اور ان کو پاکستان جنڈے میں دفن کیا گیا ہے لیکن جہاں آپ نے پالسی کی بات کی تو پالسی کے والے سے ہمیں تھوڑا سا بڑا مایوسی ہوئی جب ہمارے پاکستان کے سٹنگ وزراد یا ان کے منسٹر وہاں جا کی بزنس ڈیل کرتے ہیں یا جس طرح کہ ان کے ساتھ فرنڈشپ کرتے ہیں جب وہ ان کو انوائٹس کرتے ہیں اپنی شادیز میں یا دوسری تیسری پارٹیز میں اس وقت کشمیریوں کے دل دکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمیں سینے پر رکھ کے گولیاں بچوں کو معصوم کو مار رہے ہیں اور لیڈیز کے ساتھ دیرومتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے خاص منسٹرز بیٹھ کے ٹوٹل یہاں ہے وہ کشمیر کا سارا روڈ کے اوپر آ گیا تھا اور کمل ٹریک ڈون کشمیر کے اندر ہو گیا تھا تو اس اس لئے میں اگر یہ کنٹینیو رہے اور اس کے سٹرگل کو کنٹینیو پاکستان بھی کرے اس طرح تو ایک دن اشارہ ضرور آئے گا کہ یونائٹیڈ نیشن وہ سوچیں مجبور ہو جائے گی کہ اگر اس کا ریزیشن کریں گے تب ان سے جان چھوٹی گادرہ جان نہیں سوٹ سکتے